طریقت السلف في حفظ القرآن سلف صالحين کا قرآن حفظ کرنے کا طریقہ السلف الصالح كان لديهم حفظ يوم للقرآن سلف صالحين هر روز قرآن کریم کا حفظ کیا کردے تھے ثم في كل يوم ينظروا في تفسیر هذه الآیات پھر ہر دن اس آیت کی تفسیر کو پڑھا کردے تھے وَاِسْتَعُونُوا بِاللَّهِ عَلَى الْعَمَلِ بِالْقُرْآنِ اور پھر اللہ رب العالمين سے اس قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق کی دعا کیا کردے تھے فماذا نصنع؟ اولا لابد نصحح قراءة الآیات قبل الحفظ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں حفظ کرنے سے پہلے قرآن کی تصحیح کرنی چاہیے نعم جب قرآن کی درستگی اور صحیح ہو جائے تو اس کے بعد ہمیں حفظ کا آغاز کرنا چاہیے نعم ثم نقرأ في تفسیر هذه الآیت لیکن من تفسیر مختصر پھر اس کے بعد اس آیتِ قریمہ کی تفسیر کی طرف توجہ دینی چاہیے لیکن احسن یہ ہے کہ مختصر تفسیر جو ہو اس کو پڑھیں یعنی لا يلزم ان نطلع مطولات في التفسیر یہ لازم نہیں ہے کہ لمبی چوڑی تفسیر اس کی پڑھی جائے وَنَسْتَعِين بِاللَّهِ الْعَمَلِ اور اس پر عمل کرنے کے اوپر اللہ رب العالمين سے مدد طلب کیا جائیں وبہذا يكون الحفظ معا التدبر معا العمل اور اس طریقے سے حفظ تدبر اور عمل کے ساتھ آ جائے گا نعم اہم السور عندنا سورة الفاتحہ لأنها رکم من ارکان الصلاة پارن کریم کی اہم سورتوں میں سے ایک بہت ہی زیادہ اہم سورت سورة الفاتحہ ہے اس لئے کہ نماز پڑھنے والا اگر سورة الفاتحہ کی قیرت اور اس کی تلاوت میں غلطی کر جائے تو ہو سکتا ہے کہ نماز باطل ہو جائے نعم کذالک یعنی احفظ قسار السور من الزلزل الى الناس واللہ اعلم اسی طریقے سے قسار السور یعنی چھوٹی چھوٹی صورتیں سورة زلزال سے لے کر کے ناس تک کی صورت کو یاد کر کے پڑھے اللہ تعالی بہت جاتا ہے اللہ تعالی بہت جاتا ہے